اور پہلے تو وہی سوال ہے کہ وہ جو خرشید شاہ فارمولا تھا کیونکہ آپ نے ہماری پروگرام پر فارمولا دیا تھا کہ شورٹ ٹرم گورنمنٹ آئے گی ادم اعتماد ہوگی پرائیم نیسٹر اور آئے گا پھر وہ الیکشن کروا سکتا ہے اس کا کیا ہوا سر؟ دیکھیں یہ ساری چیزیں ایک وقت میں نہیں ہوتی سٹیپ بائی سٹیپ آگے بڑھنا پڑتا ہے پہلا سٹیپ بڑا سکسیفلی ہم نے لیا ہے جو پارلیمنٹ کے اندر ہمارا آلائنس ہوا ہے پی ڈی ایم کا پی ڈی ایم کا کہیں یا پارلیمنٹی آلائنس کہیں وہ پی ڈی ایم سٹیپ ہے اور اس کے بعد نیچرلی ہم دوسرے سٹیپ جائیں گے اس میں کل شک نہیں ہے کہ اس حکومت کو جتنا وقت دیا جائے گا پاکستان کے لیے ہر فیلڈ کے لیے نقصان دے ہیں اور اس سے ہمیں آپوزشن کا رول بہتر تب ثابت ہوتا ہے جب اس حکومت کو گھر روانا کرے مگر وہ آئینی طریقے سے غیر آئینی طریقہ ایڈ اپ نہیں کریں گے نہ کرنے دیں گے اور استیفہیں اس کا حل نہیں تو ابھی پی ڈی ایم کہہ رہے کہ استیفہ بھی دیں گے لانگ مارچ پہ کریں گے مولانا نے کہا ہے پی ڈی ایم نے نہیں ابھی کہا تو وہ آپ کہہ رہے کہ وہ حل نہیں ہے مولانا بہت بڑا زیرک سیاستدان ہے بہت سمجھدار سیاستدان ہے پھر یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے اتنا سمجھدار سیاستدان یہ سٹیپ کیوں لے رہا ہے یہ بات کیوں کہا رہا ہے جبکہ اس کو یہ پتا ہے کہ ایوان اگر آپ حکومت کے لئے خالی چھوڑا جائے تو ان کے لئے یہ ایک بہت بڑی فیور ہوگی اور بہت بڑی سپورٹ ہوگی ایوان ایسی جگہ ہے جہاں سے آپ ہر آواز اٹھا سکتے ہیں کتنی بھی پابندیاں لگائیں وہ پابندیاں آپ کچھ نہیں کر سکتی اب ایسے میں آپ کو چھوٹا پس آل دے دو بہت سے مسئلے تو بہت ہیں ابھی جوانٹسیشن ہوا نیچرلی ہماری سٹیپ نہیں تھی مگر آپ نے دیکھا کہ دو سو تین کے قریب ہمارے میمبر بیٹھے تھے اور جب ہم جہاں آئے تھے تو ایک بات میں نے میٹنگ میں کہی تھی کہ سب سے پہلے ہمیں اپنا ہاؤس ٹھیک کرنا چاہیے اس کے بعد آپ حکومت کے اوپر حملے کر سکتے ہیں اپوزیشن کا ہاؤس اپوزیشن کا ہاؤس اور ہم نے جب صحیح کیا تو دو بلوں پر ان کو بڑی خطرناک شکست ہوئی continue اور وہ صرف یہ تھا کہ ہمارے میمبر موجود رہے جب اب یہ جوانٹسیشن ہوا تو آپ نے دیکھا کہ جوانٹسیشن میں سپیکر نے جو کردار ادا کیا جو قابل افسوس کردار ایک دفعہ مؤخر کرنا پڑا ان کو اجلاس جب ان کے نمبر نہیں تھے اور اس وقت کالز نہیں آئی تھی شاید لیکن اس کے بعد پر کالز آئی کالز آئی دوسرے دن کے لئے کہ بھئی کل آپ کو کچھ بھی ہونا چاہیے چلو یہ بہت بہت دی سپورٹ ہے ہم کی اور اللہ کرے گا کہ ہر ادارہ یہ بات سمجھے گا کہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کو ہمیں آزاد چھونا چاہیے کہ وہ خود فیصلہ کریں اور وہ سب کے حق میں یہ سب دعاوں کے ساتھ تو نہیں ہوگا دوار بھی تو کرنی پڑتی ہے دوار ہم کر رہے مگر دعا میں بڑی طاقت ہے دعا سے آسمان سے بھی فرشتے آتے ہیں مدرس کرنے کے لئے تو یہ موجہ زمینی فرشتوں کے لئے تھا آپ کو کچھ کرنا کچھ کرنا پڑے گا تو دعا اس کو روکے گی اور زمین پہ ہم میٹے گا مقصد ہے یہ کہ ہم نے کہا کہ جب عمران سپیچ کرے گا تب ہم اندر اس کی سپیچ سننے آئیں گے ٹسٹر کرنے نہیں آئیں گے سننے آئیں گے تو وہ اتنا خوفزدہ تھا کہ یہ آ جائیں گے وہ مجھے تقرید کرنے نہیں دیں گے تو جو ہمارا مقصد نہیں تھا ہمارا مقصد تھا کہ یہ کہتا کیا ہے اس تو اس بیٹنگ کے اندر بھی آپ کے یعنی ایک تو ظاہر ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خوفزدہ تھا اس لئے وہ تقریر کرنے نہیں آئے جس کو کہ ان کے معاونے حصوصی نے کہا کہ نہیں انہوں تو تقریر کرنی نہیں تھی اور ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا ہم نے یہ وہ جو ہم نے معاون نے یہ باتیں کی وہ بچکانہ باتیں ہیں کہ ہم نے یہ کیا یہ پارلیمنٹ پہ حصہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ کہہ دیا تو ہم تو ہمارا جو فحصہ تھا یہ ہی تھا کہ ہمیں بیٹھنا ہے ہمیں سننا ہے واپس جانا ہے ہم تقریباً ڈیٹھ سو کے قریب اس وقت موجود تھے ہمیں بیٹھ سو کے قریب